اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میل ٹی ہفویت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج جو ٹیسٹ میں آپ کو بتاؤں گا اور جس ٹیسٹ کی لسٹ میں آپ کو بتاؤں گا اسے کہا جاتا ہے ریپیڈ ٹیسٹ لسٹ جس طرح سے ابھی ہم نے ٹیسٹ لسٹ کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں سے ہیمٹالوجی کے ٹیسٹ ہوئے ہیں مایکرو بیالوجی کے اور بائیو کمیسٹری کے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے پاس لیبارٹری میں اس طرح کی سٹرپس آویلیبل ہوتی ہیں جسے ریپیڈ سٹرپس کہا جاتا ہے یا ریپیڈ کیسٹس کہا جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیبارٹری میں جو کہ بہت زیادہ سستی بھی ہوتے ہیں اور ایک لو بجٹ لیپ کے لیے بہت زبردست ہیں اگر ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ لیبارٹری بنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ان ٹیسٹ کو آویلیبل کرا سکتا ہے اپنی لیبارٹری میں اور اپنے ٹیسٹ کی جو سپیکٹرم ہے اسے اپنے لیبارٹری میں بڑھا سکتا ہے بیسیکلی جو یہ ٹیسٹ یہ ڈیوائز جس پرنسپل پر کام کرتی ہے اسے کہا جاتا ہے ایمیونو کرومیٹو گرافک ایسے اور ایمیونو کرومیٹو گرافک ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ٹیسٹ لائن ہوتی ہے ایک کنٹرول لائن ہوتی ہے جو ٹیسٹ لائن اس میں ہوتی ہے دیر ویورز تو اس پہ انٹیجن یا انٹی باڈی کوٹڈ ہوتا ہے فور ایکزمپل اگر پیشنٹ کے بلڈ میں آپ انٹی باڈی کا پتہ لگا رہے ہیں تو یہاں پر جو ٹیسٹ لائن ہوگی اس میں انٹیجن کوٹڈ ہوگا انٹی باڈی جیسے اس انٹیجن کے ساتھ رییکٹ کرے گا تو جو کلر لائن ہے وہ ڈیویلپ ہوگی جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کے بیچ میں ایک وائٹ سی ممبرین آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس وائٹ ممبرین پہ جو سیرم ہے جو پلازما ہے جو بلڈ ہے وہ مومنٹ کرتا ہے تھرہو کیپلے رییکشن اور جا کر انٹیجن یا انٹی باڈی کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے اور کلر لائن کو پروڈیوز کرتا ہے ڈیر ویورز آج میں آپ لوگ کو جو ایمیونو کرومیٹو گرافک ایسے ہیں یا جو ریپیڈ ٹیسٹ ڈیوائسز ہیں یا جو ریپیڈ ٹیسٹ کیس ایٹس ہیں اس میں 47 ٹیسٹ میں آپ کو لسٹ میں بتاؤں گا اور شاید اس میں سے کچھ ٹیسٹ یہاں پر آویلیبل نہ ہو ہمارے جو ایشن کنٹریز ہیں اور شاید ان میں سے کچھ ٹیسٹ کو باہر سے منگایا جاتا ہو لیکن زیادہ تر 25 سے 30 ٹیسٹے سے ہوں گے جو کہ موسٹی آویلیبل ہوتے ہیں یہاں کے جو کمپنیز ہوتی ہیں جو یہ پروائیڈ کرتی ہیں اور اس کی مدد سے آپ بہت آسانی سے جو اپنے ٹیسٹ کا سپیکٹرم ہے لی باٹری میں اسے آپ پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیر ویورز تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ڈیر فرینڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتے ہیں اوکے ڈیر ویورز تو جو سب سے پہلا سٹرپ ہے وہ ہے ریپیڈ پریگنینسی ٹیسٹ جس میں HCG کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے یورین سیرم دونوں کے لیے سٹرپس آویلیبل ہیں ریپیڈ ایچ پائلوری انٹیجن سٹول میں چیک کرنے کے لیے ریپیڈ ایچ پائلوری انٹی باوڈی سیرم میں چیک کرنے کے لیے ان دونوں کے لیے الگ الگ ڈیوائسز ہوتی ہیں ریپیڈ مونو نیوکلیوسز ٹیسٹ سیرم اور پلازما میں چیک کرنے کے لیے اور یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جسے کسنگ ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے ریپیڈ کووڈ نائنٹین ٹیسٹ میں آئی جی ایم آئی جی جی چیک کرنے کے لیے بھی ای بھی ڈیوائسز آویلیبل ہیں ریپیڈ ایلرڈی ٹیسٹ جن کو فوڈ سے کچھ انگریڈینٹس کی وجہ سے یا ڈسٹ کی وجہ سے جو ایلرڈی ہوتی ہے تو اس کے لیے الگ ڈیوائس آویلیبل ہے جو بلڈ میں کی جاتی ہے ریپیڈ فوڈ انٹولرنس ٹیسٹ جن لوگ کو بلوٹنگ ہوتی ہے یا ایرٹیبل باول سنڈروم ہوتا ہے تو کچھ فوڈ انگریڈینٹس کے اگنسٹ انٹولرنس ہو جاتی ہے تو وہ چیک کرنے کے لیے بھی ڈیوائس آویلیبل ہے اس کے علاوہ ریپیڈ رویڈا ٹیسٹ ریپیڈ سائٹو میگیلو وائرس ریپیڈ ہرپیس ٹیسٹ ریپیڈ سیفلیس ٹیسٹ تو موسٹی رویڈا وائرل انفیکشن ہے سائٹو میگیلو بھی وائرل انفیکشن ہے ہرپیس بھی وائرل ہے سیفلیس جو ہے بکٹیریل انفیکشن ہے جو کہ ٹریپونیما پیلیڈم کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ اکثر اس کی وجہ سے پریگننٹ فیمیل میں بچے زائے ہو جاتے ہیں یا اگر بچے پیدا بھی ہو جائیں تو وہ بہت زیادہ ابنارمل ہوتے ہیں تو ان کو چیک کرنے کے لیے ڈیوائسز جو ہیں وہ الگ الگ سے آویلیبل ہیں اس کے علاوہ ریپیڈ ایڈز ٹیسٹ یا ایچ ای وی کے لیے بھی ڈیوائس آویلیبل ہے ریپیڈ ایچ سی وی ہیپیٹیٹس سی وائرس کے لیے بھی آویلیبل ہے ریپیڈ ایچ وی ایس انٹیجن ٹیسٹ جو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ریپیڈ ملیریہ ٹیسٹ پلازموڈیوم وائی وی ایچ فلسپارم چیک کرنے کے لیے بھی ڈیوائسز آویلیبل ہے ریپیڈ پی ایس ای ٹیسٹ پروسٹیٹ سپیسیفک انٹیجن کے لیے بھی ڈیوائسز آویلیبل ہے جو ہمیں پروسٹیٹ کے کینسر اور ہائپرپلیزیا کے بارے میں بتاتے ہیں ریپیڈ ٹیٹنس ٹیسٹ جو کہ ایک بکٹیریل انفیکشن ہے پروسٹیٹم ٹیٹن آئی کی وجہ سے ہوتا ہے لوگ جا ہو جاتا ہے اس میں تو اس کے لیے بھی ڈیوائس آویلیبل ہے ریپیڈ مایوکارڈیل انفرکشن ٹیسٹ ہارٹ اٹیک میں کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے لیے بھی آج کل ڈیوائسز آویلیبل ہیں ٹروپونین آئی جسے کہا جاتا ہے یہ چیک کرنے کے لیے اس کے علاوہ ریپیڈ کارڈیو واسکولر ڈیزیز ٹیسٹ جس میں کرٹینین کائنیس چیک کر سکتے ہیں ریپیڈ کارڈیو واسکولر ڈیزیز ٹیسٹ میں ڈیڈائیمر بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ڈیوائس آویلیبل ہے ریپیڈ ڈاگ الارجی سکریننگ ٹیسٹ جن لوگ کو کتوں کے بال یا کسی اور چیز سے الارجی ہو تو اس کی سکریننگ کر سکتے ہیں ہم اس کی الارجی کو چیک کر سکتے ہیں تھرھو ڈیوائس اس کے علاوہ ریپیڈ کیٹ الارجی سکریننگ ٹیسٹ بلی کے بالوں سے یا کسی اور چیز سے اگر الارجی ہو جائے تو وہ بھی ڈیوائس کی تروں چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریپیڈ ڈسٹ مائٹ الارجی ٹیسٹ جن لوگ کو ڈسٹ و غیرہ سے الارجی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ڈیوائس آویلیبل ہے ریپیڈ ٹیوبرکولوسس ٹیسٹ ایجی ایجی جی چیک کرنے کے لیے اس کے لیے بھی ڈیوائس آویلیبل ہے ریپیڈ ٹی فائٹ ٹیسٹ سالمونیلا کو چیک کرنے کے لیے اس کے لیے بھی آویلیبل ہے ڈیوائسز ریپیڈ ملٹی ڈرگ ٹیسٹ جو کی یورین میں کیا جاتا ہے اور ڈیفرینٹ قسم کے ڈرگز جو نشے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس کا پتہ یورین میں لگا سکتے ہیں لیکن اگر ڈیوائس ہو تب تو اس کے لیے بھی ڈیوائس آویلیبل ہے ریپیڈ ٹارچ پروفائل اور ٹارچ پروفائل کمبائن ٹیسٹ ہے کامبو ٹیسٹ ہے کس کس چیز کا ٹاکسو کا ٹی فور ٹاکسو آر فور روبیلا سی فور سائٹو میگیلی ایج فور ہرپیز اور او سٹینڈ فور ادر انفیکشن لائک بروسلوسز اور سفلس ٹھیک ہے تو اس کے لیے کامبو پروفائل آویلیبل ہے جو ایک ساتھ کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے ڈیوائس آویلیبل ہے ریپیڈ سیکل سیل ڈیزیز ٹیسٹ اور سیکل سیل ڈیزیز کو چیک کرنے کے لیے جو ڈیوائس ہے وہ آویلیبل ہے اس کے علاوہ ریپیڈ کینسر ٹیسٹ کو چیک کرنے کے لیے بھی سی ای اے جو ہے وہ ہم چیک کر سکتے ہیں جو ٹیومر مارکر ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی ڈیوائس آویلیبل ہے اس کے علاوہ ریپیڈ الفیٹو پروٹین ٹیسٹ جو کہ مختلف قسم کے کینسر اور ٹیومرز میں بھی اس کا جو ویلیو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے خاص کر لیور کے کرونک کیسز میں اس کا جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ ریپیڈ ڈینگی ٹیسٹ ہے جس میں انس ون آئی جی ایم آئی جی جی چیک کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی ڈیوائیس آویلیبل ہے ریپیڈ ہیپیٹائیٹس اے وائرس ٹیسٹ ہیپیٹائیٹس اے وائرس کو چیک کرنے کے لیے بھی ڈیوائیس آویلیبل ہے ریپیڈ انفلینزا انٹیجن جو فلو لائک ڈیزیز نمونیا وغیرہ کاس کرتا ہے بہت کرونک ڈیزیز کاس کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ڈیوائیس آویلیبل ہے ریپیڈ جیپنیز انسیفلائٹس وائرس جی ای وی سے کہا جاتا ہے اور یہ موسٹی برین انفیکشن کاز کرتا ہے تو اس کے لئے بھی ڈیوائیس آویلیبل ہے ریپیڈ لیجونیلا انٹیجن ٹیسٹ جو کہ نمونیا لائک ڈیزیز کاز کرتا ہے اور بکٹیریل انفیکشن ہے ریپیڈ لپٹو سپائرہ ٹیسٹ اور لپٹو سپائرہ جو ہے یہ بکٹیریل انفیکشن لپٹو سپائروسیس کاز کرتا ہے جو منانجیٹس بھی کاز کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ لیور کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے کڈنی کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے تو اس کے لئے بھی ڈیوائیس آویلیبل ہے ریپیڈ لشمینیا انٹی باڈی ٹیسٹ لشمینیا کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے اس کے انٹی باڈی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے بھی ڈیوائیس آویلیبل ہے ریپیڈ نورو وائرس ٹیسٹ جو کہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور گیسٹو انٹرسٹائنل ٹریکٹ انفیکشن کاس کرتا ہے اس کے علاوہ ریپیڈ روٹا وائرس ٹیسٹ جو کہ سیویر ڈائریا کاس کرتا ہے اور یہ بھی وائرلس انفیکشن ہے تو اس کے لیے بھی ڈیوائیس آویلیبل ہے ریپیڈ سٹیپٹ اے ٹیسٹ اور سٹیپٹو کوکس اے گروپ جو ہے جس میں سٹیپٹو کوکس پائوجینیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے بھی ڈیوائیس آویلیبل ہے ریپیڈ چگاس انٹی باڈی اور یہ موسٹلی ایک پیرسٹک انفیکشن ہے جو کہ ایک ٹک کی وجہ سے اس کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی کافی سیویر انفیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے بھی ڈیوائیس آویلیبل ہے ریپیڈ چکنگونیا ٹیسٹ اس کے لیے بھی ڈیوائیس آویلیبل ہے ریپیڈ لیمفیٹک فیلیری ایسیس ٹیسٹ یہ بھی ایک پیرسیٹک انفیکشن ہے اس کے لیے بھی جو ڈیوائیس ہے وہ آویلیبل ہے ایچ بی ای انٹیجن ہپیٹائیٹس بی انویلپ انٹیجن جو کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر یہ پوزیٹیو آتا ہے تو یہ ایکٹیو ہپیٹائیٹس بی انفیکشن کو ڈینوٹ کرتا ہے تو اس کے لیے الیکس سٹرپ جو ہے وہ آویلیبل ہے ریپیڈ فوب ٹیسٹ فوب سٹینڈس فور فیکل اکل بلڈ جو چھپا ہوا خون ہوتا ہے جب بلیڈنگ ہوتی ہے سٹمک سے یا اپر انٹرسٹائن سے یا جی ایٹی کے اوپر سے ٹھیک ہے تو وہ چک کرنے کے لیے فوب ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی ڈیوائیس آویلیبل ہے ریپیڈ کلی میڈیا ٹیسٹ جو کہ ایک کلی میڈیا آپ اسے کہہ لیں سیکشولی ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیز ہے من اور ومن دونوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی ڈیوائیس آویلیبل ہے اس کے علاوہ ہیپیٹیٹس بی پروفائل جن لوگ کو ہیپیٹیٹس بی ہو جاتا ہے تو ان میں پروفائل کیا جاتا ہے اور اس پروفائل میں ایک ہی کامبو سٹرپ آتی ہے اور ایک ہی سٹرپ میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو کون کون سی چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں ہیپیٹیٹس بی سرفیس انٹیجن Hepatitis B Surface Antibody Hepatitis B Envelope Antigen Hepatitis B Core Antibody and HBE Antibody Hepatitis B Envelope Antibody تو یہ چیزیں ایک ہی سٹپ پر available ہوتی ہیں Dear Viewers تو Dear Viewers یہ تھی 47 different rapid tests امید ہے آپ لوگوں نے پسند کی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں Thank you so much Allah حافظ